دوستو ویلکم بیک آور چینل امید کرتا ہوں سب دوست اچھی ہوں گے بجھے میں ہوں گے خیلی سے ہوں گے اور فٹ فار ہوں گے تو الحمدللہ کافی اچھی بوتر بازی جا رہی ہے میری سپیشلی وہ دیکھیں کہ بوتر نہ ہا رہے ہیں یہ لاری اٹے سے جو نیلا لے کے آئے تھے کالا پانچ سر بے کا تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ گھجے گا سیم ٹٹو کاپی ہے جو جوڑے ڈالا ہے میں نے سیم وہی کاپی ہے ٹھیک ہے میٹ تو ہے یہ دیکھیں یہ کال اس کو انشاءاللہ نکال گے باہر نکالیں گے اللہ کا نام لے گا یہ کبوتر کچھ جوڑوں والے ہیں کچھ اڑے اڑایاں روکی ہیں تو انشاءاللہ ان کو ابھی اندر کرتے تھے پانی چینل نے پی لیا یہ بچہ بہت ضریل ہے اوپر جانے کی کارا یہ دیکھیں ذرا تو رانگ شانگ دیکھیں ماشاءاللہ مارا ہو رہا ہے تو آپ دوستو سے ویڈیو ایک اپیل ہے کہ ویڈیو کا لائک شیر سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ کل ہمارا لیٹنگ کا بھی کام 99.99% ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر کوئی کام کرانے والا باقی نہیں رہے گا پھر کبوتر لا کے چھوڑنے والے ہیں باس کیونکہ ٹائم تھوڑا دو تین مینی رہے گا بیٹا تھلے ہو چال شاہ بچے بہت پیارا بچہ چور شال گوڑی بچہ ہے اور اس کو ہم چھوڑیں گے بھائی اللہ کا نام لے کے میرے ایک دوست ہے انہوں نے مجھے دیا توفہ ہی دیا یہ نیلا بچہ بھی واپس آ گیا چیک کریں نیرا دوستو یہ ایک دوست نے مارے پکڑ لیا تھا ان سے واپس لے کے آئے ہیں ابھی کر دیتے ہیں اس کو بند کیونکہ رانگ ہو رہا ہے میں آنی چاہتا کہ کسی قسم کا فرق ہو اور یہ اس کو کر دیتے ہیں انہیں کے ابھی کھولتے ہیں کھڑا اور یہ ان کو کرتے ہیں سب کو اندر کیونکہ یہ چپڑا میرا اور تھلے وارے کدھر چلے گئے کیونکہ ٹائم بیٹ چھوڑ ہے اسے پہلے کا یہ اگڑے ہیں آگے ایک اگڑے گئی ایک بھوتا ہے چلو شاہ بھائی دیکھیں مچھلا ٹریننگ دیکھا الحمدلیلہ ان کو پتا ہے سب کو پتا ہے دانہ کھانا ہے میں نے آہا یہ بچہ بڑا اچھا اڑا دوستو میرا دوزو تین تین گھنٹے رام سے مار کے آتا ہے ابھی شروع شروع میں یہ ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں سارے پروازی بچی ہیں تو ان کو ابھی فیلال جو ہے نا ہم نیچے چھوڑیں گے تو یہ لنشوک کریں ذرا دانہ ڈر رہا باقی یہ چار پانچ اوپر موڑتے بیٹھیں ہیں اب یہ دیکھ کے نیچے اتریں گی پھر انشاءاللہ ان کو بھی بند کرتا ہوں بلکہ دوگوں ہیں یہ زر دکھا ہے لالکھا اس سے باندھ ہونا ہی نہیں ہے پیچھے سے نہیں باندھ ہونا باقی یہ بوس ہونی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا بہت رنگ تو نکلا ہے باقی اب دیکھو انہوں نے کہا تیری آنکھیں کیا کہتے ہیں ساجی تم آنکھیں باہر آجیں گی نا نا آنکھیں نا نا تم وہاں تم آنکھیں میری بنار باہر کرانا یار تم ایسی لگے رہو یہ چار پانچ اوپر بیٹھ گئے ہیں جو کہ کافی زدی کب اتر ہیں نیچے نہیں اتر دے تو یہ دیکھیں یہ لاکھا سرکھا جرد اکھا کو اتر ہے یہ میں نے پکڑا تھا دوستو یہ جپڑا پناہ دس صاحب ہوا ہے بچہ یہ بچہ نکلا تھا اندر ہی پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا بھی انشاءاللہ آتا تھا گھنٹا گھنٹا مار ہے گھر کئی آئی موسیٰ کی بین کا بیٹا ہے پوری فیملی اپنے پاس موجود ہے موسیٰ نے اس کی بین پیاری مر گئی ہے تو لوگ وفتی ہوئے ہیں میرے صاحب وائرس میں پتہ نہیں کیسے اس کا پیر اکراب ہوا ہے تو اس کے بعد نینڈہ دار دیئے دیکھیں زردکھا کیسا اصل اس کے بارے میں بتائیے گا دوستو ایک ایسا لگا آپ کو کبوتر اور یہ چپڑا یہ دیکھیں اوڑا ہے دس صاحب ہو گیا بیٹھے بیٹھے یہ دیکھیں یہ رنگ فلال یار یہ جب تک پلستر نہیں ہونا اب تک یہ دوار ایسی ہی رہنی ہے میں چاہے جو مرضی کرا لوں پلستر کرانی بڑھنا ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد ہی رنگ میرا ہونا ہے ورنہ پیسے جائے کرنے لیے بات ہی ہے کافی پیسے لگا جکوں رنگ میرا مہین کا بھائی ہے دو دفاق رہا ہے اس نے بھارشے تھی لیکن آپ دوب نکڑی امید ہے یہ دیکھیں زردکھا دیکھیں کیسا لگ چاہے کریں کیسا کہ مطر آپ تائیے گا کہ پکڑا تھا میں نے ایسی لمبہ لمبہ جار تھا میں دانہ دار تھا ایک دم بھی کچھی مار کر میں بیٹھ گا اس کے بعد گی جگہ جنگلی نہیں ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے اتر بڑا کھڑا ہے ادھر بھی نکل گیا تھا تو آ گیا تھا یہ دیکھیں ایک یہ بیٹھا باو پر تو اس سے پہلے کہ میں ان کو بند کر دیتا ہوں دوستو یہ نیچے آنے کا ان کا فلکل بھی موڑ نہیں ہے یہ بڑے تینچان ہے یہ دیکھیں یہ آلے لیکن اتر رہتے ہیں نہیں ان کو اتنا مرضی جانا ڈال رجنے کا نام ہی نہیں لیتے آجو آجو نیچے آجو تو یہی تھی دوستو شغل میلا انشاءاللہ موسم آج کل اتنا کو خوبصورت چار رہا نیا بہترین موسم ہے کبوتر بازی کے لیے اور جو کبوتر باز ہے ان کے لیے یہ جنت جنت آج کل یقین مانے اتنا کو خوبصورت موسم ہے کڑک کرتی دوب نکلتی ہے کبوتر موج مستی میں اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں گھیجتے ہیں یہی موسم ہے اور یہ جانے والا موسم ہے یہ میرا خیال ہے کبھی بھی ایک موسم ایک مینہ یا بیس دن یا ایک مینہ یہ موسم رہتا ہے اس طرح کا کیونکہ موسم کی ترتیب خراب ہوتی جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے یہ دیکھیں چپڑا دیکھیں آیا تھلے آیا آیا یہ دیکھیں یہ اپنے گھر کا بچہ داد صاحب ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چک کریں کیسا دوستو بتائیے گا کمر میں انشاءاللہ یہ اڑے گا بہت جلد اڑے گا بلکہ اڑا ہے دس صاحب ہوگئے انشاءاللہ وہ آگے آگے مجید اس کو لے کے چلیں گے اوپر باقی ایک دو اوپر ہی رہ گئی ہیں وہ دیکھیں وہ گھٹک رہا ہے کہ اتر میں انشاءاللہ ان کو جو اینہ کیا کریں ان کا دوستو یہ ابھی نیچے اتریں گے تو پھیل ہی اینہ اب انشاءاللہ ان کو تتیب دیتے ہیں یہ نیچے اتر گئے تو بڑی اچھی بات ہے پر نہ تو پھر مارے نصیب یہ رنگ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ دیکھیں منشاءاللہ چمک چمک آ رہی ہے دوستو میرے صاحب سے کیا کہتے ہیں سوکنے کے بعد انشاءاللہ سوکنے کے بعد کیا ہوگا یہ اپنے جوڑے بھی لگی ہیں دوستو ایک میں جوڑے بھی سات آٹھ بڑے کے اتر ہیں جو میں نے نکال لے نہیں ہے بیٹیوں کے نکال لے ہیں اور دونا میں ان کو یقین میں نے بڑا کھیچا وادانہ داروں کے اتروں کو کیونکہ بکھے رہتی ہیں تو یہ گھر نہیں چھوڑتے راجی جائیں گے تو پھر ان کو اٹرم ہی پڑ جائے گی تو یہ وجہ ساری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا دوستو تو انشاءاللہ بہت جل آپ کے ساتھ مزددار ویڈیو شیئر کر رہا کریں گے کہ جانے کا کام بہت میں رہا دل کرتا ہے راست دیل نا چڑے دستی دستی ٹائم آئے اور ہم اڑھائیں چڑھائیں کیونکہ ایسے مزہ نہیں آتا کبوتر ہوگا بہت بندہ لگا ویڈیو شیئر اپنے موہی مستی میں ہم بھی لگیں انشاءاللہ یہ کبوتر دیکھیں یار کیا کبوتر ہے استاد یا یہ تو بہت ٹھپا کبوتر ہے یا یہ بہت ہی نیاب کبوتر ہے ظاہر دیکھنے میں تو ٹھپا نہیں لگ رہا دوستو ذر دکھا ہے یہ پورا جینے جیتنا کبوتر ہے اقل بہت ہے اس میں کیجئے کیا ہے میں پہتنا بڑا کبوتر کی ایسی جسنا یہ نہیں جا رہا ہے یہ دیکھیں کبوتر ایسی یہ آردہ لمبا لمبا میں نے دھنا ڈالا ادھر ہی کچھ ہی مار کے بیٹھا ہے بزار میں سمجھ آ رہی ہے مجھے بہت اچھا کبوتر آپ دیکھتے ہیں یہ اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا ہے یا تو یہ ٹھپا نکلے گا یا یہ بہت کلندری کبوتر ہوگا دیکھو کھپے ڈال کے چھوڑا تھوڑا سا اڑتا تو بیٹھ جاتا ہے دھوم پر پورا لیا سوکے گی وہاں تھا یہ دیکھیں نا چیک کریں بہت بڑا کبوترہ لمبا چھوڑا جسا چھپڑا ہے باقی دو تین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک میری مادی اڑ گی ہے وہ کھڑی ہوئی اوپر اس کی ٹینشن ہے یہ دیکھیں یہ کھڑی ہوئی اوپر دانے کے ٹائم اڑ گی ہے اچھا اب ہم نے یاد آگیا میں نے اوپر کامیرا مارا یہ دیکھ یہ دیکھتا ہے یہ اوزین جو رات رہ گئی تھی یہ وہاں ہے پہ ڈال کے چھوڑی ہے پھر اوپر جا کے کھڑی ہوگی ہے میں دیکھاتا ہوں آگے دوستو یہ نہیں آئی ویڈیو میں تھوڑا سا نا وہ ادھر ادھر جا رہی ہے لمبی نہیں آئی دوستو ویڈیو میں تو وہ لمبی جا رہی ہے آج جائے گی تو آج انشاءاللہ اس کو ان اندر پھینک دینا آج کو نہیں نکالنا کرنا کیونکہ اچھی اوڑی آئی تو ضرورت نہیں ہے مجھے صرف یہ ضرورت ہے اسٹیمنا دوستو میری صرف ایک ریکوائیرمنٹ ہے اور میرا یہ ہے اسٹیم میں خود ہی کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں بگا رہا ہوں خود ہی کر رہا ہوں اسٹیم میری یہ جو اعنا پلیننگ ہے اور یہی میں کر رہا ہوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے یہ گھیج گیا ہے دو چار دفعہ سمان ہو گیا ہے اس کو میں رکھی جا رہا ہوں کیونکہ یہ کبوتر اور ابھی پٹائی کے لیے میں استعمال کروں گا کیونکہ پٹائی میں آنے چاہیے جب یہ پٹائی میں آگے رہا اس کے بعد ان کو آل لیڈی اتنا ٹائم ملے گا یہ نہیں بھی گیجی ہوں گے تو یہ گیجیں گے اب یہ مادی دے لیں چار پانچ دفعہ اسمان ہو کے آگئی ہے رات رہ کے بھی آگئی ہے اب اس کا مقصد نہیں بنتا مجھے باہر نکالنے کا وہ اس لئے نہیں مقصد بنتا کیونکہ میں نے ابھی اڑھانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے میں چاہوں گا یہ میری مادی سیور ہے تاکہ آگے پٹائی دو منہ بعد پٹائی ہے یہ پٹائی میں آجائے بس جب پٹائی ہو کے لحاظ ہوگی پھر یہ انشاءاللہ کام کر جائے گی آگے بھی آپ کے سامنے کتنی جلدی کبوتر کی جائے ہیں تو ایسی ہی کی جائے ہیں اگر روز اڑھاتا رہوں گا آگے میں نے چار پانچ کبوتر گزاوی دیں ہیں رات رہ گیا میرے جو جو گجر ہے یہ بس اور ایک ہفتے تک ان کو اوپر نیچے کرنا ہے میں نے اس کے بعد ان کو اندر پھینک دینا سکون سے لپر کے نا اس کے بعد پٹائی میں لے کے نا ان کو بوتروں کا میں نے باقی جو نیز سیرے سے پھر کر جائیں گے لیں دوستو اجازت دیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں مادی ماری آرہی اوپر سے کلدمی ماری یہ پھڑک کی مادی ہے یہ دیکھیں یہ رہی پھڑک کا مال ہے سارا یہ دیکھیں اڑا اس چھت پہ بھی تو اچھی جیسے اڑتی ہے چاہے وہ پھڑکی ہو چاہے وہ گھر کی ہو